سورہ یاسین کا ایک دن کا عمل جس کے کرنے سے ایک ہی دن میں ہر مراد پوری ہو جائے گی رسک میں برکت آ جائے گی سورہ یاسین کرون پاک کا دل ہے اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس صورت کو روزانہ پڑھنے سے کن کن مشکلات سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو آج کی ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے آج جو وظیفہ آپ کے لئے لائیں ہو یہ وظیفہ کرون پاک کی اس صورت کا وظیفہ ہے جس کو کرون پاک کا دل کہا گیا ہے کرون پاک کے دل کا یہ وظیفہ ایسا لا جواب ہے جس میں آپ کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں کوئی کس پریشانی میں مبتلا ہے اور کوئی کس میں کوئی مہنگائی سے پریشان ہے کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کوئی کرس کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے جیسی بھی پریشانی ہے جو بھی حاجت ہے اس کے لئے اس وظیفے کو کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی اور اپنے مسئلے کو حل کروائیں جس بھی حاجت کے لئے اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاجت پوری ہوگی وظیفہ بہت خاص اور نایاب وظیفہ ہے بس آپ نے سور یاسین کو بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا ہے اور اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ سے حل کروانا ہے یاد رہے کہ سور یاسین کی فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہو نے سور توہا اور سور یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے پڑا جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے قرآن حکیم کا دل سور یاسین ہے اور فرمایا کہ جو شخص سور یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتا ہے کتنا بڑا عجر ہے جو کہ اللہ پاک صرف ایک مرتبہ سور یاسین کی تلاوت پر عطا فرماتا ہے اور یاد رہے کہ سور یاسین کی صرف ایک مرتبہ کی تلاوت کرنے میں پانچ منٹ لگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے جو شخص سور یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے لہذا اس صورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سور یاسین پڑھی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا کہ وہ پکشا ہوا ہوگا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں سور یاسین ہو کیونکہ سور یاسین پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں ایک روایت میں عطا بن عبی ربا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سور یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام ہوائچ پوری ہو جائیں پسکورہ روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے یہ صورت یعنی سور یاسین ہی کافی ہے اللہ اپنے بندوں کی تمام حاجتیں اس صورت کی دلاوت پر پورا کرنے کا وعدہ فرماتا ہے لیکن بات یقین کی ہے آج ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اور نہ ہی اللہ تعالی کے کلام کی برکات میں اس لیے ہمیں چاہئے کہ جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اللہ تعالی کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے ہمارے کام بنائے گا اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے وہ پکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف جو کہ سورہ یاسین کا وظیفہ ہے اس وظیفے کا طریقہ زیادہ مشکل نہیں ہے بلکہ بہت ہی آسان عمل ہے اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ غور سے اور توجہ سے سن لیجئے سب سے پہلے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے صرف ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے بس اس سورت کی آیت نمبر نو پر جب آپ پہنچیں تو آپ نے اس آیت کو تین تیس بار دھرانا ہے اور سورت کو مکمل کر لینا ہے اور اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کر اپنی پرشانی کے لیے اپنے مسئلے کے لیے دعا کر لینی ہے صبح و شام آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں بہت جلد آپ کی پرشانی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی جس مقصد جس حاجت کے لیے دعا کریں گے وہ حاجت وہ مقصد پورا ہوگا دن میں دو سے زیادہ بار بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جتنا زیادہ یقین کے ساتھ عمل کریں گے اتنا جلد آپ کے مسائل حالوں گے خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل حدیث ٹاری کو ضرور سبکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے لگے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصی رو السلام علیکم